تمہارا بہت بہت شکریہ تم محرو کو ملانے کے لیے لے آئے کافی اداس تھی وہ آپ کے لیے سوچا ملوالا ہوں ہاں اداس تو ہم بہت تھے نور تو بلکل لکیلی ہوگئی جیسے دکانوں کا کیا سوچا آپ نے محرو ابھی آئی ہے نا مشورہ کرتا ہوں اس سے ابھی اب ہم یہاں ہمارے خاندان میں جائدات اور زمینوں کے معاملے میں عورتوں سے مشورہ کہاں لیا جاتا ہے یہ تو میری اراد کی آپس کی بات ہے آج خوشی سے آئی ہے کل کو کسی ایسی بات پر اس کو ہمیشہ کے لیے بھی چھوڑ کے جا سکتا ہوں یہ کیا کہہ رہے ہو مراد کیا کہہ دیا ایسی کوئی انوکی بات تو نہیں کی میں نے محرو اس بات سے بے خبر ہے لیکن آپ خبردار رہیے گا دو دن ہے آپ کے پاس دو دن میں فیصلہ کر لیں تو بہتر ہوگا آپ فکر کیوں کر رہے ہیں بس ڈائریکٹ میرے نام ٹرانسفر کر دیں کرائے داروں کو وہاں سے نکالنا میرا کام ہے مراد یہ اتنی بڑی نائنصافی میں کیسے کر سکتا ہوں جتنا حق محرو کا ہے اتنا عاطفر عیاس کا بھی ہے عیاس سے ملنا چاہتا ہوں میں نفرت کرتا آپ سے نہیں ملنا چاہتا آپ کیا باتیں رہ کے بیٹھ کے پاویاں آپ کو تو زندگی کے معاملات ہم سے کہیں زیادہ معلوم ہیں میری بات سمجھنے کی کوشش کیجئے اببہ میان صاف لفظوں میں آپ کو کہہ رہا ہوں اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو محرو ساری زندگی آپ کے در پہ پڑی رہے گی رکھ لیجئے گا دکانے بھی اور اپنی بیٹھی بھی موسیقی خالا موسیقی برات خالو کتنے اچھے اس دن آپ سے ملنے کیلئے کہا ہو راج آپ کو ملوانے کیلئے لئے آئے اس کو دنو جب سے آئے ہوں بیس تفاہ گھرے لگا چکے میری کو خوشی کے مارے کدم ہی زمین پر نہیں پڑھے لیکی خالا اب میں آپ کو جلدی جانے میں دونگی کم ایک ہوتا تو رکھنا پڑے گا آپ کو میرا میکا ہے گھر نہیں اب میں یہاں نے کہا ہے بیٹیاں زیادہ دے میکے میں نہیں رکھتے بس کر دیں خالا یہ سب پرانے زمانے کی باتیں آپ نہیں چلتی ہیں یہ سب باتیں تم اب بھی اتنا ہی بھولتی ہو نا مجھے بتاؤ چچی جان کیسی ہے چچی جان کیا پھر مہران بھائی رہنے دو نور تم سے بات ہی نہیں کنی اچھا چھا نراز نہ ہوں ٹھین کیوں گی چچی آپ بتائیں آپ کیسے ہیں یہ خوب ہوئی ہمارے ساتھ ساری رات تھڑے پر گزاری ہے کوئی پوچھنے تک نہیں آیا جس دن ماں باپ مرے تھے اس دن بھی اتنی تکلیف نہیں ہوئی تھی ہم ایک خون ہے ہماری تو کوئی کیا سنتا آپ کی بھی کسی نے نہ سنی ہلٹا آپ کے چکر میں ہم جھوٹے پڑ گئے سوچا کچھ تھا ہوا کچھ اب کہاں جائے بولتی کیوں نہیں چچی بولے تو صحیح کھڑے کھڑے مراد اس خاندان کا حمایتی بن گیا جس کے آپ دشمن بنی بیٹھی ہیں مراد میرا بیٹا ہے اچھے میرا خون ہے اپنے جیتے جیتو اسکر مہتاب علی کا ہونے نہیں دوں گی اور میرے خلاف ہو جا نہیں سکتا یہ عورت کچھ بھی کر لے پھر یہ جو ہوا یہ کیا ہوا ہے میلانی جنگ ہے دشمنوں سے کھل کر دشمنی ہوگی ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ آپ کے قدموں میں پڑا رہا ہوں یا؟ تو ابھی جا اچھے مراد آتا ہی ہوگا ماملہ تھنڈا ہو جائے گا تو میں بلا لوں گی چل جا مچچچے جا نا بلا لوں گی ہم جا رہے ہیں ہم چلے جائیں گے 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 ہم چلے جائیں گے